اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کرکٹ لورز دوستو آج پاکستان اور نیدھر لینڈ کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کھیلہ گیا ہے جو کہ پاکستانی ٹیم نے سات پکٹ سے جیت لیا ہے نیدھر لینڈ کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے پاکستان کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دیئے ہاں سوری پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کی ہے جو کہ شروع سے یہ فیصلہ صحبت ہوا ہے نیدھر لینڈ کی طرف سے اگر نیدھر لینڈ کا سپورٹ کارٹ دیکھا جائے تو نیدھر لینڈ کی طرف سے وکرم جیت سنگھ اور میکس اوڈیول اپننگ کے لیے آئے ہیں دونوں ہی اپننگ بیٹس میں ہیں جو کہ بہت جلد آؤٹ ہو گئے تھے ان کے بعد آنے والے کھلاڑی بیسی جنہوں نے تین برنز بنائے ہیں وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے پہلے پانچ آور میں نیدھر لینڈ کی تین بکٹس کر چکے ہیں اس کے بعد بیس ڈی لیڈز اور ٹام کوپر جو کہ بیٹنگ کرنے کے لیے ہیں بیس ڈی لیڈز جنہوں نے آج ایٹی نائن رنز بنائے ہیں اور آخر تک کھیلتے رہے ہیں بیس ڈی لیڈز آخری دس میں آؤٹ ہونے والے کھلاڑی بیس ڈی لیڈز تھے ایک ٹائم بھی لگ رہا تھا کہ نیدھر لینڈ کی ٹیم دو سو پچاس آرنس کراس کر جائے گی لیکن ٹام کوپر جو کہ چھاس آرنس بنانے کے بعد محمد نواز کی کیلت بکٹن بولڈ ہو گئے اور اس کے اگلے ہی آور میں محمد نواز نے ایڈویٹس جنہوں نے پچھلے میک میں ایک اچھی نیکز ایٹی بانڈرانس لینکس کھیلتی وہ بھی پانچ رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے پھر تیجہ نے بھی کوئی رنز نہیں بنایا وہ آرہے سراہوف کی بال پر آؤٹ ہوئے وین بھی تیرہ رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اور ٹام پینل جن نے کوئی رنز نہیں بنایا تاریان دت ایک رنز بنانے کے بعد نواز کی گیلت پر بولڈ ہوگئے اس طرح نیدرلینڈ کی پوری ٹیم ایک سو چھاسی بنا کے آؤٹ ہوگئی نیدرلینڈ صرف چوالیس اچاریہ ایک کور کھیل کھیل سکیں پھر وکٹ کی بات کی جائے تو پہلی وکٹ نیدرلینڈ کی ایک سپور پہ گری دوسری وکٹ چھے کے سپور پہ گری تیسری وکٹ پارٹس کے سپور پہ گری چوتھی وکٹ کی اشرا کتنے سامت اوپر بہر ہے بیسٹ ڈی لیڈز کے درمیان دو دوستو دوستو بہر ہندرڈ پلاس کی پارٹنیشپ ہوئی ہے اور دوسری وکٹ چوتھی وکٹ ایک سو سترہ کے سپور پہ گری ہے اس طرح پچھویں وکٹ جو کہ ایک سو پچیس کے سپور پہ گری اچھتی وکٹ ایک سو اٹھائیس کے سپور پہ ساتھویں وکٹ ایک سو تھامن کے سپور پہ آٹھویں وکٹ ون پھٹی نائن کے سپور پہ گری جبکہ نویں وکٹ ایک سو چھہ سٹھ اور دس فا کھلاڑی جو نیدرلینڈ کا آٹھو ہے وہ ایک سو چھہ سی کے سپور پہ رہا اٹھ ہوا اگر بولنگ کی بات کی جائے تو بولنگ میں آر ایس رہوف جنہوں نے سات شریعہ ایک آور میں سولہ راز دے کر تین کھلاڑیوں کو آٹھ کیا نسیم شاہ نے چھے آور میں ستائیس رنس دیئے دو کھلاڑیوں کو آٹھ کیا محمد واسیم جنیر نے نو آور میں بیالی سرنس دیئے ایک کھلاڑی کو آٹھ کیا شاداب خان دس آور میں تاریس سرنس ایک کھلاڑی آٹھ نواز عمد نواز انہوں نے دس آور میں بیالی سرنس دیئے تین کھلاڑیوں کو آٹھ کیا عمد نواز جو کہ آج کے میچ کے مین افتہ میچ بھی ہیں اور انہوں نے ٹام کوپر کو آٹھ کیا اور اس کے دوسری آور میں ایک اور وکٹ آثر کی جو کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نواز کا کچھ دل شادہ دو اور پندرہ راز دیکھ لیا اور کوئی بھی کھلاڑی آٹھ نہیں کیا پاکستان کی ٹیم بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو شروع میں ہی پاکستان کی ٹیم کے دونوں ہی اپننگ بیٹس میں فخر زمان اور امام اللاک جو کہ آج بہت جلدی آٹھ ہو گئے تھے پلس کے سپورٹ میں پاکستان کی دو وکٹ سکیٹ چکی تھی جب فخر زمان بھی آؤٹ ہو گئے اور امام اللاک بھی اس کے بعد آنے والے کھلاڑی بابر آزم بابر آزم اور رزوان کے درمیان ہنڈرڈ پلس کی پارٹیشپ ہوئی ہے محمد رزوان جو کہ ناٹ اوٹ رہے ہیں سکسٹی نائن پر جبکہ آغا سلمان نے اپنے ون ڈے کیریر میں پہلی ففٹی سپورٹ کی ہے جس میں انہوں نے پانچ چکے اور دو چکے لگائے ہیں پاکستان کی نیت کی آئی چکے کو آج سب سے خاص بات بابر آزم جو کہ پاکستان کے سب سے کنسسٹنٹ بیٹس میں آج پھر انہوں نے پیٹی پلس سپورٹ کی ہے پیٹی سیمن سپورٹ کی ہے سکسٹی فائی فال پر جس میں سات چکے انہوں نے لگائے چکہ لگانے کی کوشش میں والنٹری پہ آؤٹ ہو گئے کیچ آؤٹ ہو گئے تھے بابر آزم اگر بالنگ کی بات کی جائے تو بالنگ میں نیدر لینڈ کی طرف سے آریان دات نے آٹھ آور میں سینتیس رنز دے کر ایک لڑی کو آؤٹ کیا ویون کنگمہ نے چار شریح چار آور کیے ایک میڈن کی آبتیس رنز دی اور دو آکھ لڑیوں کو آؤٹ کیا لوگانوی بیک نے چھ آور میں اٹھتیس رنز دیے ٹیمپنگل نے نو آور میں پچپن مرنز دیے اور بیسٹی لیڈز نے چھ آور میں اٹھالیس رنز دیے یہاں دوستو آج کا میچ آج کا میچ آپ کو کیسا لگا اس کے لئے کمیٹ باکس میں مجھے کمیٹ کر کے لازم تجھے گا اور جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بزارش ہے کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں تیسرے ونڈے میں تو پیئر